بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد رزوان آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وینڈو سٹین کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپس آپ کو ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون کون سٹیپس کو آپ نے فیل کر کے آپ نے وینڈو سٹین کو انسٹال کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ وینڈو سٹین کو خود انسٹال کریں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والے نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے انسٹال کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے کیونکہ وینڈو سٹین انسٹال ان میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور میں نے ان پارٹس کو ان حصوں کو میں نے سکپ کیا ہے جہاں پر ضرورت نہیں تھی آپ کو دکھانے کی کیونکہ وہ لوڈنگ میں ٹائم لیتا ہے جہاں پر میں نے ایسی جو پارٹس سے میں ان کو سکپ کیا ہے جو مین مین چیزیں تھیں جو سٹیپس تھے میں نے وہ اس ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپفل ہوگی اور چلتے ہیں اور ٹائمز آئی نہیں کرتا ہوں بتاتے ہیں کہ کیسے آپ وینڈو کو انسٹال کیا سکتے ہیں وینڈو کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یو ایس بی جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے کنیک کر دینا ہے اپنے سسٹم کے ساتھ اس وقت میں جس سسٹم میں وینڈو انسٹال کر رہا ہوں وہ ایچ پی کمپنی کا ہے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو اون کرتے ہیں اپنی پی سی کو اون کرنے کے بعد یہاں پر لکھاتا ہے پریس سکیپ کی فارسٹ اپ اس طرح کچھ لکھا ہوا تھا میں صحیح سے پڑھ نہیں سکا اس کے بعد آپ کے بعد اس طرح کافی سارے اپشن نظر آ رہے ہیں ایف اون ایف ٹو ایف سیون ایف نائن ایف تین وہاں وہاں یہ اپشن ہوتے ہیں ہر سسٹم میں جو بوٹ کی جو سٹنگ ہوتی ہے وہ ایف نائن کی پہ ہوتی ہے ایف نائن کی پہ ہم پریس کریں گے یہاں پھر آپ کے پاس اپشن آگئے ہیں اس میں ہم یو ایس بی کو سلیک کریں گے کیونکہ ہم نے وینڈو کرنی ہے یو ایس بی کے ثرو ہم یو ایس بی کو سلیک کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اگر آپ کے پاس کئی باقی کمپنیوں کے ہیں لپ ٹاپس یا ڈسٹوپ کمپیٹر ہیں ڈیل کے یا اس طرح باقی ہیں لینوں کے ہیں اس کے علاوہ سونی کے واہرا واہرا کافی ساری کمپنیاں ہیں لپ ٹاپس بناتی ہیں اگر ان کے ہیں تو ان کی ان کی کسی کسی کی سٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کی ایف ٹویل پہ ہوتی ہے شاید کسی کی ایف ٹو پہ ہوتی ہے تو یہ اپشن آپ کو جب آپ سسٹم آن کرتے ہیں تو نیچے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نیچے تو وہاں پہ دیکھ کے آپ اس کو اس کے کارڈنگلی کر سکتے ہیں اس کو تو ہم اس کو یو ایس بی ہارڈ ڈرائیف کو کلک کر دیتے ہیں وینڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے جی فرنڈز اب ہمارے پاس وینڈوز سٹ اپس کا جو ہمارے پاس انٹر فیسے وہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں لینگویج کے ریلیٹڈ ٹائم کے ریلیٹڈ اور کیبورٹ انپورٹ میتھڈز کے ریلیٹڈ تو ہم نے ان کو سیم اسی طرح رہنے دینا ہے اور نیکس پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیو پیج ہے ہمارے پاس اس میں انسٹال ناؤ کا بٹن ہے اس انسٹال ناؤ پہ کلک کر دینا ہے ہم نے سٹ اپ اس سٹارٹنگ جی اب میرے پاس اس کی ایکٹیویشن کی تو نہیں ہے تو ہم سمپلی کیا کریں گے آئی ڈونٹ ہیو پروڈک کی اس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس کافی سارے آپشنز آ گئے ہیں ان میں سے ہم نے کسی ایک کو سلیک کرنا ہوگا وینڈوز ٹین ہوم ایڈیوکیشن میں تو ایڈیوکیشن والے کو کروں گا وینڈو ٹین ایڈیوکیشن کو سلیک کر کے سکٹی فور بیٹھا یہ سمپلی نیکس پہ کلک کر دوں گا اب ہمارے پاس اس کی ٹرمین کنڈیشن آ گئی ہیں ہم نے اس کو ریڈ کر دینا ہے اس کو ریڈ کر کے سارے کو ریڈ کرنا ہے آپ نے بھی ایسے میں نے بھی ریڈ نہیں کہ ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی ریڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ٹرمین کنڈیشن ہے ٹرمین کنڈیشن کے بعد یہاں پر ایک چیک ہے اس کو چیک کرنا ہے اور یہاں پر نیکس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ سے پوچھے گا وچھ ٹائپ آف انسٹالیشن ڈو یو وانٹ تو ہم کسٹم پہ کلک کریں گے کسٹم انسٹال وینڈوز آنلی ایڈوانس جو ہمارے پاس آپشن ہے سیکنڈ نمبر والا تو اس کو کلک کریں گے ہم کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سی جگہ اس کو انسٹال کرنا ہے پہلے جو ہم نے سب سے پہلے اس کو فارمیٹ کرنا ہے ہمارے پاس فارمیٹ می کو کلک کرنا ہے ایس فارمیٹ ہوں گئی ہے ہم نے اس کو انسٹال ہو گئی ہے اب ہماری ہماری وینڈوز سٹارٹ ہوگئی ہے انسٹال ہونا ہی ہے ابھی کاپی ہو رہی ہیں خائلیں اب یہ پروسس ہے یہ تھوڑا ٹائم لے گا تھوڑا ٹائم میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ فائلیں ساری انسٹال ہونا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں اس کا جی یہ اب ہم سے پوچھ رہا ہے ہماری ریچن ہم پاکستان سلیک کر لیں گے ایسے ابھی اس نے بہت سارا ٹائم لیا ہے اس کو پروسس کرنے میں ہم پاکستان سلیک کر لیتے ہیں اس کو سلیک کرنے کے بعد یی ایس پر کریں گے ہم اس کے بعد ہم نے اپنا کی بارڈ لی آؤٹ یی ایسی ٹھیک ہے یی ایسی رہنے دیتے ہیں اور یی ایس پر کر دیتے ہم کہتا ہے وان ٹو ایڈ ایسیکنڈ کی بارڈ لی آؤٹ نو اسکپ کر دیتے ہیں فیلہار کے لئے لیٹس کنیکس یو ٹو اینٹ ورک نہیں میں فیلہار اپنے نیٹس کنیکس نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے میں آئی ڈونٹ ہیو انٹرنیٹ پر کلک کر دوں گا ہم اس کو کنیکٹ ناو نہیں کر دیتے فلال کے لیے ہم کنٹنیو وید لیمیٹڈ سیٹ اپ پر کلک کر دیں گے یہاں پر پی سی کا نیم دینا پڑے گا مجھے تو میں دے دیتا ہوں پی سی کا نیم نمان بھائی کا پی سی ہے تو نمان بھائی کا نام لکھ لیا ہے اور نیکس پر کلک کر دوں گا اور یہ پاس ورڈ مانگ رہا ہے تو پاس ورڈ میں دے دیتا ہوں فیلال کے لیے سیمپل سا پاس ورڈ دے دیتا ہوں پاس ورڈ دینے کے بعد نیکس پر کلک کر دوں گا کنفرم پاس ورڈ مانگ رہا ہے اور اب یہ ہم سے پوچھے گا یہ سیکیورٹی پوچھنس فار دس اکونٹ کبک بٹن ہی نہیں ہے ورنہ میں سکت کر دیتا کہہ رہا ہے کافی سری اپشن سے چیک کرتے ہیں کون سا اپشن سے لک کرو ای ٹھنگ یہ والا ٹھیک ہوگا یہ ٹھیک ہے سب سے پہلے سیٹی کا نام دوں گا جس سیٹی میں برت ہوگی ہے نیکسٹ اب دوسرا کوسٹن آ گیا ہے میرے پاس نیکسٹ تھرڈ کوسٹن آیا ہے ہمارے پاس یہ رکھ لیتا ہوں فیلال یہ تین کوسٹن سے یہ میں نے فیل کر دی ہیں آپ بھی فیل کریں نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے کوئی پاسورڈ بہرہ آئی ٹھنگ بھول جائے گا تو ان کوسٹن کی مدد سے وہ ویریفائی کریں گے یہ آپ کا ہی اکاؤنٹ ہے تو اس لیے بھی یہ تھوڑے انپورٹن ہوتے ہیں ڈیو مور ایک کراس ڈیو وائسز ویڈ ایکٹیوٹی ہسٹری یا یس ہی کر دیتے ہیں بہر یس کر دیتے ہیں ابھی اس پرائیویسی سٹنگ کو ہم نو کریں گے ہم نے فیلال کوئی بھی ایکسس نہیں دینی کسی چیز کی بھی تو سارا کو آپ نے نو کر دینا ہے اگر آپ یس کرنا بھی چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ علاو کرنا چاہتے ہو کے نہیں علاو کرنا چاہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہے لو نو نو پر کلک کر کے ایکسیپ پر کلک کروں گا کر رہا ہے ہائی سٹم کر رہا ہے وی آر گٹنگ ایورٹھنگ ریڈی فور یو ہو سکتا ہے یہ کچھ ٹائم لے کہتا ہے کہ اپنا پی سی کو آف نہیں کرنا ڈھونٹ ٹرن آف یور پی سی آبائی نہیں کرتے آف آپ اس پروسس کو کمپلیٹ کر کے دے دو ہمیں ہم نہیں کرتے آپ پی سی آف اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہی انشاءاللہ جلد ہی یہ پروسس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے لکھا ہوا آ گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹائم لے رہا ہے آپ پتہ نہیں چلتا کتنا ٹائم مور لے گا اتنا نہیں لے گا کافی ٹائم گزر گیا ہے اب یہ تھوڑی ہی رہتا ہوگا پھر بھی یہ پروسس کر رہا ہی ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ان کی یہ میسیجز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری ونڈو انسٹال ہو چکی ہے اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اپنے حساب سے جو پروسس تھا وہ میں آپ کو سارا گائٹ کیا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے سنٹر میں بھی کچھ ٹائم لے مطلب کے اس کی جو پروسسنگ ہے اس کو تھوڑو ٹائم لینا پڑے گا کیونکہ اس کو ایکزیکیوٹ کرنے میں کیونکہ یہ بلٹ ان ہوتی ہیں ان کی کوئی چیزیں انسٹال ہوتی رہتی ہیں اکثر امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی محنت آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم نے کوشش پوری کی ہے آپ کو سمجھانے کی بس اتنا ہی یہی تھا ونڈو انسٹال کرنے کا پروسس